نمازکہ ہمیں تنو سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے یو پی ڈی فارما پرویس پرکشا فارم دو ہزار چوبیس کو لے کر یہ فارم آ چکا ہے آپ سبھی لوگ اسے بھر سکتے ہیں گورنمنٹ پرائیویٹ کالجز اس میں ہوتے ہیں یو گیتہ اس کی انٹر پی سی بی یا پی سی ایم دونوں میں سے کوئی ہو آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں آپ ایرنگ کنڈی ڈیٹس بھی بھر سکتے ہیں پاس جو ہو گئے ہیں دونوں آپ فارم کو بھر سکتے ہیں تو یہاں پر فارم کی فیز دو سو یا تین سو اور دو سو روپیک پٹیگری کے حساب سے ہے لازٹ ڈیٹ اس کی ونتیس فروری ہے اور اگزام ڈیٹ سولہ مارچ دوہزار چوبیس سے شروع ہو جائے گی تو آپ کا جس دن جس دن ٹرن ہوگا اس دن آپ کی پرکشا ہوگی یہ کمپیوٹر بیسٹ پرکشا ہوتی ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اتر پدیس کا یہ سنیوٹ پربیس پرکشا پولی ٹیکنیک اتر پدیس ہے اسی کے تحت یہ آپ کا دی فارما کا جو ہے ملتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے فلیس کرتی ہوئی ہیڈ لائن دیکھ رہی ہے آن لائن اپلیکیشن فار سمیشنز اور یہاں پر پوری ڈیپلو مارکیٹر 2024 سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو انفرمیشنز اور ڈیٹیلز مل جائیں گی یہ دیکھئے یہاں پر پوری چیزیں آپ کو یہاں پر ودوت دکھیں گی آپ ایک کر کے جیسے سٹیڈیولز ہے اور یہاں پر انفرمیشن باؤچر ہے یہ سائی ڈیٹیلز آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اس پرٹیکلر ویب سائٹ پر آ کر اور باقی ڈیٹیلز پر چرچہ ہم کریں گے ابھی اسی پرٹیکلر ویڈیو میں یہاں سے آپ آن لائن فارم کو فل اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈی فارما جیسے آپ بھر رہے ہیں جس پرٹیکلر ویڈیو کے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس والے پرٹیکلر لنک پر جانا ہے اور یہی سے آپ کو بھرنا ہے اور وہاں پر آپشن آپ کو ایون آبلک یو ٹو ملے گا اسی کے تحت آپ کو فارم کو فل اپ کرنا ہے تو یہاں پر جو آپ ہے اپلیکیشن جائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو نئے انٹرفیس پر یہ لے کر جائے گا جو کی یہاں پر آپ کو اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر فرس کنڈیڈیٹ کا ریجٹیشن کے لیے آپ کو یہاں نیچے ملے گا ایک بار اگر آپ ریجٹیشن کر دیں گے تو آپ اوپر سے کر سکتے ہیں ہم نے فرس کنڈیڈیٹ پر ریجٹیشن کے لیے کلک کیا ہے دیکھیں یہاں پر جو آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے کہ اس طریقے سے کچھ ایک انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ یہ اپنے موبائل سیف بھی فارم کو بھر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے اس طریقے سے چیزوں کو آپ کے سامنے یہاں پر ہے اگر ہم بات کریں ایک جامنیشن فیس کو لے کر تو یہاں پر آپ آئیں گے یہاں دیکھیں گے کہ جو کٹیگری کے حساب سے جنرل اور او بی سی کو تین سو روپیے پرتی فارم دینا پڑے گا یعنی ایک گروپ میں بھریں گے تو ایک گروپ کے لیے یہ وہیں اسی اسٹی کو آپ کو دو سو روپی پلس بینک چارج دینا ہوگا اس کے بعد آپ یہاں پر ڈیٹیلز دی گئی ہیں دیکھیں یہاں پر بہت سارے گروپ ہوتے ہیں اس پرٹیکولر میں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے گروپ جو ای ون اور ای ٹو ہے یہی آپ کا ڈی فارم کے لیے ہے اور یہاں پر جو کنڈیشنز ہیں جو ڈیٹ ایج کی لے کر ہوتی ہے وہ آپ کی ایک ساتھ دو ہزار چوبیس سے کلکولیٹ کریے اور چودہ سال سے آپ کم نہ ہو اور باقی ادھکتم کے لیے یہاں پر کنڈیشنز نہیں ہیں پھر یہاں پر آجائیے اس کے بعد پانچ چڑڑوں میں آپ کا فارم ہوگا جسے آپ کو بھرنا ہوگا اور اس طرح سے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے جو ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیجی یہی پر ہم آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں ایک سکین ایمیج فوٹوگراؤپ سگنیچرز سوٹ بھی جے پی جے پی ایزی فارمیٹ میں ہونا چاہیے اور جو کی دس کے بھی سے دو سو کے بھی کے بیچ میں ہونا چاہیے اور جو آپ کی جو سائز ہوگی ایمیج کی وہ آپ کی دس کے بھی سے دو سو کے بھی کے بیچ میں ہونی چاہیے اور یہاں سگنیچر کی چار کے بھی سے جو ہے تیس کے بھی کے بیچ میں ہونی چاہیے تو اے یعنی آپ کی جو سکین فوٹوگراب ہے جو آپ کی فوٹو ہے وہ 10KB سے 200KB اور یہاں پر جو سنگنیچر آپ کے ہیں وہ 4KB سے 30KB کے بیچ میں ہونی چاہیے ڈائیمنشنز دیا گیا ہے وہ ڈائیمنشنز آپ کو دھیان رکھنا ہے اسی طریقے کے ڈائیمنشنز کے ساتھ آپ آسانی سے سے اپلوڈ کر پائیں گے پیمنٹ آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں یا چالان کے دور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ بائی چالان یا ڈائیمنٹ آپ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کنفرمیشن پیج آپ کو کرنا ہی ہوگا پانچھوائے سٹیپس آپ کا ہوگا اور آپ پاسورٹس اور اس کا پرنٹ آؤٹ اپنے پاس رکھیں جس سے آنے والے سبے میں جب آپ کاؤنسلنگ اور ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو سائی چیزیں آپ کو ہی جرورت پڑھیں گی یہ چیزیں ہیں یہاں پر باقی اس کی ایڈیشنل جو پترہ چار کی لیے دیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر ہے اور اس کے آپ اگری کرتے ہوئے آگے کی طرف جسے بڑھیں گے جسے ہم نے اگری کیا اور ہم آگے کی طرف بڑھ گئے دیکھیں یہاں پر ڈیٹا برث اور پھادس نیم اور باقی چیزیں یہاں پر آپ کو اپنی اسکول کی مرکسیٹ ہے آپ کو اس کے انسار آپ کو بھرنا ہوتا ہے یہاں پر ڈیٹا برث بھریئے اور یہاں پر چیزیں کو آپ کو سیلیکٹ کرتا ہوا آگے کی طرف موف کرنا ہے جیسے ہی آپ آگے کی طرف بڑھیں گے تو آدھان نمبر کانٹیکٹ نمبر ایمیل آئی ڈی پھر آپ کو ایک پاسورٹ بنانا ہوگا پھر سیکیورٹی پن بھر کر آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں آگے آپ کو پوچھے گا کہ آپ کس ڈپلومہ میں ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں کون سا تو آپ وہاں پر ای ون اور ای ٹو جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے چیزوں کو آپ پروپر وے میں کر سکتے ہیں اب آئیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا پروسپیکٹس ہے جو انفرمیشن دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گروپ ای ون آگے کی جو کاؤنسلنگ اور باقی چیزوں کے بارے کہ یہاں پر جو ایمپورٹن ڈیٹس دی گئی ہیں ان ڈیٹس کو آپ یہاں پر دیکھئے وہ ایمپورٹن ڈیٹس آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گی کہ فارم جو بھرنے کے سروعات ہوئی ہے آٹھ ایک دوزار چوبیس سے آٹھ جنوری سے لے کے وہ انتیس فروری تک اور پرویس پتر آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے دس مارچ کو یعنی جیسے ہی بورٹ کے اقزام آپ کے ختم ہوں گے یو پی بورٹ کے تو رنت آپ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کریے اس کا اور اگلی چار چھے دن کے بعد پرکشائیں آپ کی سروع ہو جائیں گی گروپ اے جو ہوتا ہے گروپ ای اور اس کے بعد یہ سارے گروپ یہاں پر اور کے ون سے لے کے کے ایڈ تک گروپ یہ سب ہی کے سب ہی یہاں پر گروپ دیئے گئے ہیں جن کی پرکشا کا آئے اوجن سولہ مارچ سے لے کے بائیس مارچ کے مدھ ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرکشا پھل سے سممندت مہتپور جو کی آپ کے بکلپ اور اتر کنجھے نہیں انسر کی آپ کو ستہیس مارچ کو مل جائے گی اور آپ یہاں پر جو ہے تیس مارچ تک اس میں آپ اتنیاں باقی چیزیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو پرچھا پھل کی گھسڑا ہوگی وہ آٹھ اپریل کو ہو جائے گی جو کی پرٹیکلر اسی ویب سائٹ پر آپ اپنا ریسٹ دیکھ پائیں گے پھر کاؤنسلنگ کی جانکاری آپ کو دی جائے گی جو کی پچیس مائی سے چیزیں اپلپ دھ رہے گا پھر اس کے بعد آپ کی سمست پریویس کی انتیمتی تھی جو ہوگی وہ پندرہ یعنی ایک اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 07 2000 24 سے 70 آپ کا پرارمب ہو جائے گا ایسا یہاں پر کہا گیا ہے ایک نوٹیفیکیشن میں آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں دیکھیں پورا کا پورا پروسیزر آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے پوری ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھ پائیں گے کہ کب سے کب کیا کیا چیزیں گھٹت ہوئیں تب جا کے یہ فارم یہاں پر آیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فارم لائن کی سوچنا جو آپ کو دی گئی وہ کب سے کب تک ٹینڈر کا پڑا کب پرسپتروں کی تیاری کی گئی اور ڈیٹیلز میں ساری چیزیں یہاں پر نوٹس کی گئیں چھت کیا گیا ہے اگر کوئی سمجھ سیاں ہوتی ہے تو وہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے پھر یہاں تیس سے لے کے پچیس تک آپ کو اتر کنجی پھر صدھار پھر یہ دو چار یعنی دو اپریل کو آپ کا یہاں پر نیٹ اور باقی چیزیں پر اچھا پل گھسلا کی جائے گی پھر یہاں پر کاؤنسلنگ کی ڈیٹس یہاں پر دیندھارید ہیں پہلے سے ہی تو بیس آپ کی جو ہے بیس اپریل سے پرسندے پراتھکرام وار چھمتا وار اپلبد کرائی جائیں گی پھر سنسلنگ کا میٹرکس تیار کیا جائے گا اور آن لائن کاؤنسلنگ جو ہے آپ کا بیس مہی سے لے کے تیس چون تک یہ ایک سمبندیت کاؤنسلنگ بستر تبیورل دیا گیا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا ہے دیکھیں سیسچک ستر کا پرارم جو ہوگا ایک ساتھ دو ہزار چوبیس یہ پوری کی پوری ڈیٹیل ہے پورا پرکریہ دی گئی ہے یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوگتہ دی گئی ہے ڈپلومہ انفارمیسی کی دو ورسی رہے گا انٹرمیڈیٹ رہے گا اور یہاں پر دیکھیں فیجکس کمیسٹی پچاس پسند کا رہے گا اور بائیلو جی بھی پچاس پسند یا گڑیت پچاس پسند یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اگر میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ آپ کے مارکس ہونے چاہیے پی سی پی سی کا الگ رہے گا اور یہاں پر مائس الگ رہے گی اور بائیو آپ کی دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو یہ اس طریقے سے آپ یہاں پر پی سی بی ہو یا پی سی ایم ہو اسی حساب سے آپ کو ای ون اور ای ٹو گروپ کو چین کرنا ہے دیکھیں پرکشہ کے جو نردیش دی گئے ہیں یہ اپجیکٹو ٹائپ کی پرکشہ ہوگی یعنی ملٹی پل چائز کوششنس آئیں گے دو گھنٹے کی آپ کی پرکشہ ہوگی جس میں چار بکلپ ایک پرسن کے دیے جائیں گے اور یہاں پرتیک پرسن پتروں میں سو پرسن ہوں گے کتنے ہوں گے سو پرسن ہوں گے اور اس کے چار بکلپ ہوں گے اور اسی طریقے سے ہر ایک پرسن کے اب بیہرثی کو چار انک دیے جائیں گے یہاں پر جو انک ملیں گے وہ بیہرثی کو چار انک دیے جائیں گے اور ایسے پرسن جنہیں بعد میں پناہ حل کرنا ہو اور چنہیت کرنے کی سویدھا اپلبد ہے اور رہے گی اور دو دن پور مانک ٹیسٹ بھی جو ہے سویدھا اپلبد کرائے جائے گی جس سے آپ کو کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہ ہونے پائے تو یہ ہے دیکھئے پرتیک پالی کی عوضی جو ہے ڈھائی گھنٹے رہے گی یعنی ڈھائی گھنٹے اور پرکشہ جو مادھیب رہے گا وہ ہندی اور انگریجی یعنی آپ جو پرکشہ دیں گے وہ ہندی اور انگریجی دونوں بھاساؤں میں آپ کو پرکشہ یہ ملے گی عوضی ہوگی ڈھائی گھنٹے کی اور جس سو پرسن ہوں گے ایک پرسن کے چار بکلپ ہوں گے ایک پرسن کے جو انک ہوں گے وہ چار انک دیے جائیں گے تو یہ پوری ڈیٹیل آپ سمجھ گئے ہوں گے اور یہاں پر جو چیزیں ڈیٹیل میں دی گئی ہیں پرویس پتر آپ ملے انکہ نیگیٹیو مارکنگ کی بات کی جاری ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو پرسن پتر دیے گئے ہیں چار پرسن پتر ہوں گے چار انک دیے جائیں گے اور یہاں پر چاروں بکلپوں کا ایک اتر صحیح ہوگا اور یہاں گلت اتر دینے پر نکر آتما انک دے نہیں ہے نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے سمجھ گئے ہوں گے نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے اور یہاں پر باقی اتر کنجی آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز باقی نورملائیجیشن کا طریقہ ہوگا یو گتہ سوچی کرم میں رہے گی پر ایک شاہ پل سمچار پاتھ اور ویب سائٹ پر اپلپتہ رہے گا یہ ڈیٹیلز یہاں پر چیزیں دی گئی ہیں آگے اگر کوئی سمیسیاں ہے کمنٹ کہیں پر بھی تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھانیواد جائے ہند